بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر غزوہ احد کا چل رہا ہے غزوہ احد کی تفصیل چل رہی ہے یہاں پر آنے والی آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے حضرت مفسر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی لَمَّا فَقَدَتْ قَطِیْفَتُنْ حَمْرَاؤُ يَوْمَ بَدْرِم جب یومِ بدر میں غزوہِ بدر میں ایک چھوڑ دار سرخ چادر جس میں وہ لٹکے ہوئے ہوتے نا چھوڑ تو ایک ایسی چادر جو چھوڑ دار اور سرخ تھی وہ غزوہِ بدر میں گم ہو گئی مالِ غنیمت کی تقسیم کے وقت تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرور سے لے لی ہو ایک چادر نظر نہیں آ رہی ہے مالِ غنیمت سب ہی کٹا ہے تو سب کی نظروں میں تھا کہ کیا کیا مال تھا تو ایک چادر سے بھی نظر نہیں آئی نہیں دیکھے گی تو بعض لوگ کہنے لگے ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لی ہو لیکن یہ آپ کی شان کے لائے کسی طرح بھی نہیں تھا تو اس پر آیتِ قریمہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ يَمْبَغِي لِنَبِينَ اَنْ يَغُلَا نبی کی یہ شان نہیں ہے نبی کی نئے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مال میں یا غنیمت کے مال میں خیانت فرمائیں یہ خیانت کبیرہ گناہ ہے جو نبوت کے منافع ہے تو ایک ہی ذات کے اندر نبوت بھی جمع ہو اور خیانت بھی جمع ہو یہ ممکن نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی خیانت کریں ایک تو شانِ نوزول لگتا ہے حضرت مفسر کے نزدیک یہ راجے تھا اس کو نے ذکر کیا لیکن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس کا شانِ نوزول یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اہد میں جب دامنِ کوہ میں پچاس تیر اندازوں کو منتخب کر دیا تھا اور مقرر کر دیا تھا تم یہی رہنا یہاں سے مت ہٹنا لیکن ہوا کیا جب فتح ہو گئی مالِ غنیمت لوگوں لینے لگے یا مال کی کٹھا کرنے لگے تو وہ وہاں سے اٹھ کر آئے بلے کہ یہاں سے نہ ہو یہ سارا مال خود ہی تقسیم کر کے لے جائیں اور ہمیں نہ مل سکے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں وہ ہی لے کر کے چلے ہیں اور ہم رہ جائیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں ہمیں نہ مل سکے اس لیے انہوں نے اپنا وہ مورچہ چھوڑ دیا اور مالِ غنیمت حاصل کرنے کی نہیں نکل کے آگئے وہاں سے پھر پانسر پلٹ گیا وہ ایک الگ بات رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دامنِ کوہ کو چھوڑنے کی وجہ مدینِ مرورہ میں آ کر پوچھیں کہ تم نے آخر وہ جگہ کیوں چھوڑ دی جہاں میں نے تمہیں منتخب کر دیا تھا متعین کر دیا تھا اور تمہارے جگہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی سارا نقشہ بدل گیا تو ان سے مواخذہ کیا ان سے پوچھتاچ کی تو انہوں نے جو جوابات دیئے وہ جواب کچھ معقول نہیں تھے وجہ تو وہی تھی نا کہ مال دیکھ کر کے تو انہوں نے یہ دھور کی باتیں کی لیکن وہ باتیں معقول نہیں تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ مالِ غنیمت جو اکھٹا ہو رہا تھا میں تمہیں اس میں سے محروم کر دیتا اور جو اکھٹا کر رہے تھے انہی کو دے دیتا کیا تمہارے ساتھ میں ناانسافی کرتا کیا میں تمہارے مال میں خیانت کرتا کہ تمہارا بھی حصہ بنتا ہے اور میں تمہیں نہ دوں جو اکھٹا کر رہے ہیں انہی کو دے دوں کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ اس میں خیانت کرتا یہ جب فرمایا تو یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں خیانت کرلوں گا ہرگز نہیں قرآنِ کریم کی آیت نازل ہوگا یہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مالِ غنیمت میں کوئی خیانت کریں حضرتِ اللہم آلو سے کہتے ہیں کہ یہی زیادہ مناسب ہے یہاں شانِ نزول ذکر کرنا اس نے ایک بیان کسی اس کا چلا غزبہ اہود ہی کا چلا اور یہ دوسرا جو شانِ نزول ہے کس سے متعلق ہے غزبہ اہود ہی سے متعلق ہے تو بجائے اس کے بدر میں ایک چادر گم ہونا اس کا شانِ نزول بتایا جائے بہتر یہی ہے کہ اہود میں ان لوگوں کا اپنی جگہ کو چھوڑ دونا مورچے کو چھوڑ دینا اور پھر سرکار کا ان سے یہ معاہضہ فرمانا اور یہ فرمانا تم یہ گمان کرتے ہو میں خیانت کروں گا تو اس پر نفیہ کے گئے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا نبی کی یہ شان نہیں نبی کی یہ شان نہیں ہے نبی کی نہیں کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت فرمائیں یگلہ کی تقصیر کی ہے یخونہ یعنی خیانت فرمائیں فیل غنیمت مال غنیمت میں فلا تظنو بھی ذالک لہذا تم ان کے بارے میں ہرگز اس طرح کا گمان نہ کرو یعنی نبی کی تعلق سے کہ وہ خیانت کر لیں گے ہرگز گمان نہ کرو وفی قراتن بالبلاہن المفعول اور ایک قرات میں این یغلہ یہ معروف کا سیگہ ہے اور ایک قرات میں معروف نہیں بلکہ مجھول کا سیگہ پڑھا گیا مجھول کیسے پڑھیں گے یہ تو وہ یغلہ یا پر فتح اور غن پر زمہ اس کا اُلٹا ہو جائے گا یا پر زمہ ہو جائے گا غن پر یوغلہ این یوغلہ تو ایک قرات این یوغلہ کی بھی ہے یعنی مجھول اس کو پڑھا گیا ہے اے یون سبو اللہ غلول یعنی یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس خیانت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے یعنی آپ کی طرف خیانت کی نسبت کی جائے یہ جائز نہیں ہے آپ کو خیانت کے ساتھ متہم متہم کی جائے یہ جائز نہیں ہے وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اور سنو جو شخص بھی خیانت کرے گا کسی بھی چیز میں جو شخص بھی خیانت کرے گا يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تو قیامت کی دن وہ چیز لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی تھی جو چیز خیانت کی تھی وہ چیز قیامت کی دن لے کر آئے گا حاملاً لَهُ عَلَىٰ أُنُوْكِهِ اور اس طرح لے کر آئے گا کہ وہ اپنی گردن پر اسے لادے ہوئے ہوگا گردن پر بھائے ہوئے ہوگا اور قیامت میں وہ پیش کیا جائے گا تو اگر یہاں کوئی کسی کے مال میں خیانت کر لیتا ہے تو خیانت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو جتنے بڑے مال کے بھی خیانت وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لات کر کے اٹھا کر کے پیش ہوگا یہ ایک پوری تفصیلی حدیث بھی ہے اللہ کی رسولی مقف فرمایا کہ وہ شخص اس طرح پیش ہوگا وہ اس طرح پیش ہوگا یہ ایک تفصیلی حدیث اسی میں یہ ہے کہ جو شخ خیانت کرے گا وہ خیانہ چاہے اونٹ کی ہو گائے کی ہو بگری کی ہو مال کی ہو سونے چاندی کسی چیز کی بھی ہو وہ لات کر کے لے کے آئے گا قیامت کے دن سُمَّا تُوَفَّ قُلُّ نَفْسٍ الْغَالُو وَغَيْرُهُ پھر ہر شخص ہر جان ہر شخص دیا جائے گا چاہے وہ خائین ہو یا غیر خائین ہو جزا ام ماں کا ثبت عملت جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا اس کی پوری پوری جزا اسے دی جائے گی خائین یا غیر خائین کوئی تخصیص نہیں ہے اگر خیانت کا عمل ہے تو بھی اس کی جزا ملے گی اور کوئی نیک عمل ہے تو بھی اس کی جزا ملے گی تو ہر شخص کو ادا کیا جائے گا ہر شخص کو جزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا چاہے وہ غال ہو یا غیر غال خائین ہو یا غیر خائین ہو جزا ام ماں کا ثبت عملات کسی اس کی جزا جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہے جو کچھ کمایا ہے اس کی جزا حضرت دی جائے گی پوری پوری جزا دے توفہ پوری پوری اس میں کسی قسمی نقصان یا کمی نہیں ہوگی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور یہ لوگ قیامت کے دن کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے کچھ بھی نائنصافین کے ساتھ نہیں کی جائیں گی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی اتباع کی اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کی رضا حاصل کرنا مدب کیا اللہ کی اتعاد کی یعنی اس نے نیکی کی نیک کام کیا اور خیانت نہ کی کیا وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کا غزب لے کر لوٹا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا حاصل کی اتعاد و مرداری کی خیانت نہ کی کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو خیانت کا مرتقیب ہے جو اللہ کا غزب لے کر لوٹا بِمَعَسِيَتِهِ وَغُلُولِهِ یعنی اللہ کی معصیت کی وجہ سے خیانت کی وجہ سے اللہ کی ناراض کی اور اللہ کا غزب لے کر لوٹا ہے کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا آگے آ رہا ہے لا نہیں یعنی کیسا استفاہ میں استفاہ میں انکاری ہے یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتا تو آفا مند میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفاہ میں انکاری ہے وَمَا بَاوُوا جَهَنَّم اور ایسے شخص کا ٹھیکانہ کیا ہے جہنم ہے جو خائین ہو وَبِعْسَلْمَسِيَر اور یہ بہت برہا ٹھیکانہ ہے بدترین ٹھیکانہ المرجوڑیا یہی مقصود بزم ہے یہ بہت برے لوٹنے کی جگہ ہے بہت برہا ٹھیکانہ ہے کیا چیز جہنم یہ اللہ جو اب آیا ہے یہی اللہ اس سے مطالق ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ کا متی فرمو بردار برابر ہو جائے گا اس کے جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا ہے جس پر اللہ کی ناراضی اور غضب ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے لا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہم درجاتن اے اصحاب و درجاتین ان کے درجات ہیں یہ درجات ہیں درجاتن اصحاب درجات ہیں تو اصحاب یہاں محضوب ہے اس کو تفسیر میں واضح کر دیا یہ درجات والے ہیں مختلف درجات والے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک ان کے مختلف درجات ہیں اے مختلف المنازل یعنی ان کے مختلف درجات مختلف منزلیں ہیں فَلِمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ السَّوَابِ تو جس شخص نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی اللہ کی رضا اور خوشنودی السواب تو اسے کیا ملے گا درجہ سواب ملے گا اللہ کی یہاں وَلِمَنْ بَعَ بِسَخَتِهِ الْعِقَابِ اور جو اللہ کا غزب لے کر لوٹا ہے وہ عذاب کا مستحق ہوگا وہ عقاب کا مستحق ہوگا وَاللَّهُ بَسِرُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے فَيُجَازِيْهِمْ بِهِ وہ انہیں ضرور اس کی جزا عطا فرمائے گا اس کا بدلہ دے گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا اس بات سا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اس طور پر یعنی یہ احسان فرمایا کہ انہی میں انہی میں سے اپنا ایک رسول مبوس فرمایا انسانوں میں سے ہی ایک انسان اللہ نے رسول مبوس ہے یہ بہت بڑا احسان فرمایا اے عربیًا مثلہم من انفسیم کا مطلب انہی میں سے یعنی عربی رسول بھیجا مثلہم انہی کی طرح چونکہ عرب میں بھیجا ہے تو جیسے اور عربی انہی عربیوں کی طرح اللہ نے اسی عربی زبان والا رسول مبوس فرمایا یعنی انہی کی طرح عربی لیفہمو عنہو کیوں؟ تاکہ وہ اس کی بات سمجھ سکیں بھئی عربی زبان لے کے رسول نازل ہوئے اسی علاقے میں نازل ہوئے اسی ماحول میں نازل ہوئے تو وہاں کے لوگ جتنی قائدے سے ان کی بات سمجھ لیں گے اگر کوئی غیر عربی ہوتا تو اتنے قائدے سے بات نہیں سمجھیں یہیں آج کوئی اگر آ جائے اور عربی آ جائے تو یہاں اردو ہے وہ کتنا سمجھائے گا بڑا مشکل ہو جائے گا تو غیر زبان والا اگر رسول ہوتا تو مشکل ہوتی لیکن رسول بھیجا تو وہی عربی رسول بھیجا عرب کے اندر تاکہ ان کی گفتگو آسانی سے سمجھ سکیں لیفہمو عنہو تاکہ وہ اس کی بات سمجھ سکیں وَيُشْرِفُ بِهِ اور اس سے عزاز اور کرامت حاصل کر سکیں اس سے اپنے آپ کو منصوب کر کے شرافت اور شرف حاصل کر سکیں فضیلت حاصل کر سکیں لَا مَلَكًا وَلَا عَجَبِيًا وہ رسول فرشتہ بنا کر نہیں فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا آجمی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا فرشتہ ہوتا دوسری جنس ہوتی اجنبیت ہوتی نہ انسان پورے طور پر سمجھ سکتے تھے نہ فرشتہ انسانوں کی پوری نفسانیت سے واقف ہوتا لیکن ایک انسان ایک انسان سے پورے طور پر واقف ہے تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی ان کے لئے ایک رسول بھیجا نہ فرشتہ بھیجا اور نہ عجمی يَتْلُو عَلِيْهِمْ آیَاتِهِ الْقُرْآنِ وہ رسول ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ لِتَحِرُهِمْ مِنَ الزُّنُوبِ اور انہیں پاکزہ کرتا ہے گناہوں سے ساف سترہ کرتا ہے پاکزہ کرتا ہے گناہ وَيُعَلِّمُهُمِ الْقِتَابِ اور وہ کتاب یعنی قرآن کی انہیں تعلیم دیتا ہے وہ رسول اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ یہ مخففہ ہے وَإِنْ یہاں اسم اس کا محضوف ہے ذکر کر دیا اَيْئِنَّهُمْ اور یہ لوگ قَانُوا مِن قَبْلُ اَيْ قَبْلَ بَعْسِهِ یہ لوگ بعصد سے پہلے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے لَفِيضُ لَعْلِمُ مُبِينٍ بَيِّنٍ یہ کھلی گمراہی میں تھے تو جب ترقصول تشریف نہیں لائے تھے سارے لوگ گمراہی کے دندل میں تھے رسول تشریف لائے تو وہ لوگ گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آئے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ بِأُحُدٍ تو کیا جب تم ہیں اُحُد نہیں اس وقت مومنین نہیں تھے لیکن وہی مومن ہوئے نا آگے اسلام لائے کر کے تو انسانوں میں ہی انہی انسانوں میں سے یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے تو یہ صرف مومن وہی نہیں جو زمانے میں ہیں صبح قیامت تک جتنے مومن ہیں سارے مومنین پر احسان ہے کس بات کا احسان ہے کہ انسانوں میں سے ایک رسول بے جا لا ملکن سے یہ بات بات ہو جاتی ہے کہ مومنین میں سے مطلب انسانوں میں سے تو یہ سارے مومنین پر احسان ہوگا صبح قیامت تک کے تو کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی احد کی میدان میں کس طرح کہ تمہارے ستر آدمی ستر ساتھی قتل کر دیئے گئے جنگ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تو تمہیں جب وہ مصیبت پہنچی ایک مشکل پیش آئی کہ ستر آدمی تمہارے ستر ساتھی قتل کر دیئے گئے قد اصب تم مش لئیہ تو تم اس پر بہت زیادہ رنجیدہ مت ہو تم اس پر بہت بزدل مت ہو اس سے ڈبل تم انہیں تکلیف دے چکے تھے تمہیں اگر تکلیف پہنچی احد میں کیا تکلیف پہنچی کہ تمہارے ستر ساتھی چلے گئے تو اس کی ڈبل تم انہیں تکلیف پہنچا چکے ہو کہاں میدانِ بدر میں قد اصب تم مش لئیہ تم اس کی دو مش لئی یعنی اس کا دو گنا انہیں تکلیف پہنچا چکے ہو بے بدرین میدانِ بدر میں کیسے دو گنا تکلیف پہنچا چکے ہو کر دیا تھا اور ستر کو قید کر لیا تھا قتل بہت بڑی مسئیبت ہے تمہارے ستر ساتھی قدلے تو تمہیں اہمیت معلوم ہو رہی ہے تو وہاں تم نے ستر کو قتل کیا وہ کیا برابر لیکن ستر کو تم نے صرف قتل نہیں گیا ستر کو قید بھی کر لیا اور دشمن کو قتل کرنے سے زیادہ سخت ہوتا اس کو قید کرنا اس کا گرفتار کرنا ارے تمہارے بار کے نیچے آ گیا ہے گولی مار دیا تلوار مار دیا تیر مار دیا قتل ہو گیا وہ اب اس پر قبضہ کرنا کتنا مشکل نہیں ہے لیکن زندہ کو قابو میں کرنا اور اسے گرفتار کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے تو بدر میں تو تم دی اے ڈبل کام کر چکے ہو ان کے ستر کو مار چکے ہو اور ستر کو قید کر چکے ہو تو یہ ڈبل انہیں تک لی پہنچا چکے ہو تو اب تم ذرا سا یہ تسلیق ہی نہیں ہے نا جیسے کسی نے کسی ایک تھپڑ مار دیا ارے بھئی کیوں روہ رہا ہے تو انہیں بھی تو تو مار دیا تو اسے تھوڑا سکن ہو جائے گی نہیں ایک تھپڑ کسی کے مار کے آپ اسے سمجھائیں بھئی اب مت رو تم نے بھی تو مار لیا نا ایک نہیں تم نے کیا مار رہے ہیں تو اسے تسلیق ہو جائے گی ہاں تو اب مسلمانوں کو مومنین کہا جا رہا ہے تمہیں اگر وہ حد میں تکلیف پہنچ گئی ہے ستر ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو اس کا افسوس اتنا نہ کرو اس کے لیے اتنے بددل مت ہو جاؤ تم اس سے ڈبل انہیں تکلیف پہنچا چکے ہوا تم کہہ بیٹھے تم کہہ اٹھے تعجب میں ہو کر یعنی تعجب کے ساتھ حیرت انگیز ہو کر تم کہنے لگے حیرت بڑھ گا ای من اینا لنا حذا اینا معنی میں ہے اینا کے ارے یہ کہاں سے ہو گیا مسلمان حیرت میں تھے تعجب میں تھے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ میدان احد میں آئے ہیں رسول ہمارے ساتھ ہیں اللہ نے ہم سے نسرت کا بادہ کیا ہے اور پھر ہم شکست کھا گئے پھر ہم ہار گئے یہ کیسے ہو گیا تو یہ بڑے تعجب کے ساتھ تم کہہ بیٹھے تم نے کہا انا لنا حذا انا من اینا لنا حذا یہ کہاں سے ہو گیا یعنی خزلان یہ ہماری جو رسوائی ہوئی ہے ہماری جو شکست ہوئی ہے یہ کیسے ہو گئی تمہیں حیرت ہوئی وَنَحْنُ مُسْلِمُون اور تم کہہ بیٹھے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اللہ کے نام لیوان ہیں وَرَسُولُ اللَّهُ فِيْنَا اور رسول اللہ ہمارے درمیان ابھی تشریف اربعہ موجود ہیں تو پھر ہم شکستے کیسے دوچار ہو گئے یعنی ہم اللہ کا نام لیوان ہیں اللہ کا نام لینے والے ہیں اللہ کے نام کی اعلیٰ کلمت اللہ کی بلندی کی نہیں ہم آئے ہیں اور ہم کن سے ہار گئے جو اللہ کا نام مٹانے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنے آئے ہیں ان کے ہاتھوں ہمیں شکست ہوئی ہے جو اللہ کے نام مٹانے آئے تھے جو اللہ کے نام مٹانے آئے تھے اور دوسری یہ کہ ہم جب آئے ہیں تو ہمارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہے تو پھر ہمارے شکست کا کیا مطلب ہے یہ تمہیں بڑی حیرت اور تعجب ہوا تو تم نے جب یہ کہا وَلْ جُمْلَةُ الْأَخِرَةُ فِيْ مَحَلِ الْاِسْتِفَامِ الْإِنْكَارِي اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ جو جملہ ہے یہ استفامِ انکاری کے محل میں ہے یعنی تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیئے تھا تم نے جو کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا بڑے تعجب کے ساتھ تو یہ تمہیں کہنا نہیں چاہتی ہے نہ استفامِ انکاری کے محل میں ہے یعنی معنی میں نفی کے ہے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیئے قُلْ لَهُمْ اب اللہ فرماتا ہے اے معبوب آپ ان سے کہہ دیجئے ہوا من عندِ انفسِہم تم اس پہ حیرت مت کرو تمہیں جو شکست ہوئی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہوئی ہے اللہ کا تو وعدہ تھا نسرت کا اور اللہ نے نسرت تمہیں دیوی دی تھی تم فتح یاب ہو گئے تھے لیکن تم سے غلطی ایسی سرزد ہوئی کہ جہاں رسول اللہ نے تمہیں بٹھا دیا تھا کہہ دیا تھا یہاں سے مت ہٹنا تم ہنٹر کے امرِ نبی کی مخالفت کی امرِ رسول کی مخالفت کی تو تمہارا یہ اپنا فعل تھا جس کی بنیاد پر تم شکست کے شکار ہوئے تو اے محبوب قل آپ ان سے کہہ دی یہ شکست یہ حزیمت تمہاری اپنی ہی جانب سے ہے لَأَنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَا اس لیے کہ تم نے مرکز کو چھوڑ دیا مرکز وہی مورچے کو چھوڑ دیا تم نے دامنِ کوہ کو چھوڑ دیا فَخُزِلْ تم جب تم نے مورچے کو چھوڑ دیا تو تمہیں رسوہ کر دیا گیا تم سے مدد چھین لی گئی مدد اٹھا لی گئی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِمْ قَدِيرِ یقین رکھو بے شک اللہ تعالی ہر شہ پر قادر ہے ہر ممکن شہ پر قادر ہے وَمِنْهُ النَّسْرُ وَمَنْعُهُ اور اسی شہ میں سے مدد کرنا بھی ہے اور مدد کو روک لینا بھی ہے اللہ مدد بھی فرماتا ہے اور مدد کو روک بھی لینا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی نہیں کوئی چیز مشکل نہیں وَقَدْ جَازَاكُمْ بِخِلَافِكُمْ اور یہ جو تمہیں سزا ملی ہے یہ جو تمہیں جزا ملی ہے یہ تمہاری مخالفت کی وجہ سے ملی ہے بِخِلَافِكُمْ تم نے مخالفت کر دی کسی اس کی؟ امرِ رسول کی اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملی ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ اور وہ جو کچھ مصیبت پہنچی ہے اہد کے دن یَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ اس دن جس دن دو فوجیں آپس میں ملاقی ہوئی ہیں آپس میں دو فوجیں مرڈ بھیڑ ہوئی ہیں دو فوجیں ملی ہیں اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی اہد میں فَبِإِذْنِ اللَّهِ یقین رکھو وہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ ہی کی طرف سے یعنی اللہ کی اذن و ارادے سے تھی اللہ کی مشیت سے تھی وہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اہد کے دن فَبِإِذْنِ اللَّهِ بِإِرَادَتِهِ وَاللَّهِ کے حُکم و ارادے سے ہی پہنچی ہے وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ عِلْمَ ذَهُورِ الْمُؤْمِنِينَ حَقًا وَلَيْعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُو اور اس لیے بھی جو میں شکست اور حظیمت پہنچی ہے وہ اس لیے بھی تاکہ اللہ تعالی علمِ ظاہر کے طور پر یہ بتلا دے یہ ظاہر کر دے لوگوں کو اوپر ہی ظاہر کر دے کہ الْمُؤْمِنِنَ حَقًا کہ سچے پکے مومن کون ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرما دے ظہور کے طور پر بتلا دے لوگوں کو کہ سچے پکے مسلمان مومن کون ہیں وَلَيْعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُو اور تاکہ وہ یہ ظاہر کر دے یہ بتلا دے کہ یہ منافقین کون ہیں تو شکست کا بھی اس لیے ہوا ہے تاکہ یہ سب واضح ہو جائے کہ کون مخلص مومن ہیں اور کون منافق ہیں یہ واضح ہو جائے ممتاز ہو جائیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ بھی ممتاز ہو جائیں قِيلَ لَهُمْ جن سے کہا گیا تھا لَمَّنْ سَرَفُوا عَنْ قِتَعْنِ الْقِتَالِ وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُبَيْ وَاسْحَابُهُ اور وہ لوگ جن سے کہا گیا تھا جب انہوں نے قتال سے فیٹ پھیر لی قتال سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ کون لوگ تھے یہ عبداللہ بن عُبَيْ وَرْبُس کے ساتھ ہی عبداللہ بن عُبَيْ کے ساتھ راستے ہی سے تین سو اس کے ساتھ ہی مل کر کے اور یہ واپس ہو گئے ایک ہزار مدینے سے آئے تھے وہد میں جانے کی نہیں ہے لیکن تین سو راستے ہی سے واپس ہو گئے بلے نہیں نہیں ہم نہیں جا رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن عُبَيْ کی سرکردگی میں تھے اس کے ماں تحت تھے وہ تین سو ساتھیوں کو لے کر کے چلا گیا اس وقت اسے سمجھانے کیلئے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر کے والد حضرت جابر کے والد گئے سمجھانے کیلئے اور اسے کہا سردار سے کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو نہیں تم مت بھاگو اور تم ہمارے ساتھ اللہ کی دشمنوں سے لڑو تو انہوں نے اس کا الٹا سیدھا جواب دی بولے یہ کوئی جنگ ہے ٹنگی یہ کوئی قتال ہے کوئی شریع جنگ ہے نہیں نہیں کوئی جنگ منگ نہیں ہے جنگ اگر ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اب ہم وہ نہیں جائیں گے اب ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں تو یہ تین سو منافق واپس آ گئے تھے وہاں سے پہلے ہی تاکہ اللہ تعالی یہ ظاہر کہ فرما دے علم ظہور کے ساتھ بتلا دے کہ مومن سچے کون ہیں المومنین حقا کہ کون مومن حقیقت میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور ان لوگوں کو کہ کون منافق ہیں یعنی کنوں نے نفاق کیا ہے وَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ اور وہ بھی بادر ممتاز ہو جائیں جن سے کہا گیا تھا کہا گیا تھا کیا کہا گیا تھا تعالو قاتلو فی سبیل اللہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو قاتلو فی سبیل اللہ یہ کب کہا گیا تھا لَمَّن سَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ جب یہ لوگ قتال سے بھاگنے لگے تھے میدان چھوڑ کر کہ انہی راستہ ہی سے واپس ہونے لگے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن میں عبداللہ بن عبی اور اس کے تمام ساتھی تھے ان سے کہا گیا تعالو آؤ تعالو قاتلو فی سبیل اللہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو عَدَاهُ اللہ کی دشمنوں سے اللہ کی دشمنوں سے رائے خدا میں قتال وَبِتْفَعُوا عَنَّ الْقَوْمَا بِتَكْسِرِ سَوَادِكُمْ اِلَّمْ تُقَاتِلُو پھر یہ بھی کہا گیا ان سے کہ اگر تم قتال نہیں بھی کرو گے تو کم سے کم دشمن کو اپنی تعداد بڑھا کر کے دور تو کر دو دفعہ تو کر دو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع دیکھ کے ہی بھیڑ دیکھ کے ہی آدمی نربوس ہو جاتا ہے جیسے کچھ دس آدمی آئے لڑنے کی نہیں ہے چلو بھی دیکھتے ہیں ہاں اب دس آدمی آئے ہیں ادھا تھی پتہلہ سو آدمی چلے گئے ہیں تو اب جنگوں کچھ نہیں وہ ایسی بھاگ جائیں بھاگو یہاں سے یہ تو بہت ناس کر دیں گے تو تو کبھی کبھی بھیڑ بھی کام کر جاتی ہے تو مسلمانوں نے نہیں سمجھایا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ قتال کرو اللہ کے دشمنوں سے لڑو اور اگر تم نہیں بھی لڑتے ہو تو چلو کم سے کم تمہاری تین سو کی تعداد ہے ہمارے ساتھ جب تم رہو کے تو بھیڑ معلوم ہوگی نا تو اس بھیڑ سے ہی ان پر رو بیٹھے گا تو تمہارا ہمارے ساتھ شریک ہونے کا پائدہ یہ ہوگا کہ دشمن ہماری فوج کو دیکھ کر کے ہماری کسرت کو دیکھ کر کے وہ بھاگ جائے گا تو اسی طرح کم سے کم دشمن کو بھاگاؤ لیکن یہ دونوں سے کسی بات پر راضی نہ ہوئے منافق تھے ان کا مقصد تو تھا نہیں دشمنوں کو بھاگانا یہ دشمنوں سے لڑنا نہیں گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگئے کی نہیں ہوگئے بہتہ جلگے کونگون بھاگ گئے عبداللہ بن عبی وہ اس کے تمام ساتھی عبدفعو عنا القومہ بے تکسیر سوادکم یا تم ہم سے دشمنوں کو دور کر دو اپنی تعداد بڑھا کر کے اللہ تو قاتلو اگر تم قتال نہیں بھی کرتے ہو تو ہمارے ساتھ ساتھ چلو بھیڑ دیکھ کر کے وہ بھاگ جائیں گے تو اس طرح بھاگا دو قالو تو انہوں نے کیا جواب دیا لَو نَعْلَمُ نَحُسُّوا قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُم کہنے لگے اگر ہم محسوس کرتے کہ یہ قتال ہے کوئی دھنگی جنگ ہے کوئی منظم قتال ہے یہ تو لَتَّبَعْنَاكُم تو ہم تمہارے ضرور اتباع کرتے لیکن یہ کوئی دھنگی جنگ تو ہے نہیں یہ تو اپنے کو قتل کرنا ہے اپنے کو حلاق کرنا ہے لہٰذا ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقزیب ان کا رد کرتے ہو فرمایا اللہ نے ان کی تقزیب ان کا رد کرتے ہو فرمایا ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِن اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِمَان ان لوگوں کا تو حال یہ تھا کہ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یہ لوگ جو واپس نہیں آئے ان کا حال کیا تھا اس دن عوض والے دن کہ یہ ایمان کے مقابلے میں ایمان کی بنسبت کس سے زیادہ قریب تھے کفر سے زیادہ نفاق بھڑا ہوا تھا ان کے دلوں میں تو یہ کفر سے زیادہ قریب تھے اور یہ کیسے اس وجہ سے اس سبب سے کہ انہوں نے مومنین کی نہیں اپنی بزدلی ظاہر کر دی کہہ دیا ہاتھ چھوڑ دی انہوں نے بلہ ہم نہیں جائیں گے تو مومنین کے حق میں انہوں نے اپنی بزدلی ظاہر کی اس سے پتہ چلا کہ وہ مومن نہیں بلکہ کیا ہیں کافر ہیں تو ایمان کے مقابلے میں یہ کفر سے زیادہ قریب تھے کفر سے زیادہ قریب کو مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر نہیں کافر نہیں تھے تھے تو کافر ہی مگر منافق تھے نا زبان سے تو ایمانی ظاہر کرتے تھے تو یہ بظاہر مسلمان بندے تھے مگر حقیقت مندر سے کیا تھے کافر تھے وَقَانُ قَبْلُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِيمَانِ مِنْ حَيْسُ زَاهِرِ جبکہ یہ بظاہر اس سے پہلے ایمان سے قریب تھے کس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے بظاہر مسلمانوں سے بیٹھنا اٹھنا نماز پڑھنا یہ وہ سب کچھ تھا تو کس سے قریب تھے یہ بظاہر نفاق تو ان کے دل میں اس وقت بھی تھا منافق تو یہ اس وقت بھی تھے مگر ظاہری طور پر مسلمانوں سے قریب تھے اسلام سے قریب تھے اور اب کھلن کھلن یہ مقالفت کر کے پاپس جا رہا ہے تو اب کس سے قریب ہو گئی ہے اب کفر سے قریب ہو گئی ہے یہ اپنے مو سے اپنی زبانیں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے باہر تو ہمدردی دکھا رہا ہے لیکن اندر یہ نہیں آنا چاہتے جن کے اٹھنے کی نہیں ہے بہت کے میدان میں لڑنے کی نہیں نہیں آنا چاہتے یہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں اپنے مو سے یا وہ وہ اپنی زبان سے باتیں کر رہے ہیں ما لیسا فی قلوبیہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں وَلَوْ عَلَمُوا قِتَالًا لَا لَمْ يَتْبِعُوكُمْ اللہ فرماتا ہے نہیں تفسیر کہتے ہیں ان کے دلوں میں وہ ہے وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں لَوْ عَلَمُوا قِتَالًا اگر یہ قتال کو جان بھی جاتے یہ محسوس بھی کر لیتے کہ یہ دھنگی جنگ ہے یا یہ شریع جنگ ہے یا یہ ہونی چاہیے اگر یہ قتال کے بارے میں جان بھی جاتے تو لَمْ يَتْبِعُوكُمْ تب بھی تمہاری اطبع نہیں کرتے اب تو یہ بہانہ بنا رہا ہے نا اگر انہوں وہاں بھی بتا دیا تھا تو بھی یہ آنا کانی کرتے اور ادھر ادھر ہو لیتے یہ وَاللَّهُ عَلَمُوا بِمَا يَقْتُمُونَ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے بِمَا يَقْتُمُونَ جس کو وہ چھپا رہے ہیں مِنَ النَّفَاق کیا چھپا رہے ہیں یہ نفاق تو ان کے دلم جو نفاق ہے جسے چھپا رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے اللَّذِنَا بَدَلُمْ مِنَ اللَّذِنَا قَبْلَهُ یہ اللَّذِنَا بدل ہے ماں قبل کے اللَّذِنَا سے اس سے پہلی بھی اللَّذِنَا آیا اس سے یہ بدل ہے یا اس کی صفت ہے اللَّذِنَا یہ وہ لوگ ہیں قَالُوا لَيْخُوَانِهِم جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا فِدِّن اپنے کون سے بھائیوں سے اپنے دینی بھائیوں سے کہا یہ نہیں منافقین نے اپنے دینی بھائیوں سے کہا وَقَدْ قَعَدُوا عَنِ الجِحَاد جبکہ یہ خود بھی جہاد سے گھر میں بیٹھے رہے تھے نہیں گئے لیکن جب بہت سے باپسی ہوئی مدینہ میں کچھ لوگ جو واپس آگئے ان سے یہ باتیں بنانے لگے تو یہ اپنے بھائیوں سے اوہد کے میدان میں مخلص مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے کچھ منافق بھی کام آئے جہاں مسلمان شہید ہوئے مومن شہید ہوئے وہاں کچھ منافق بھی کام آگئے تو افضائش سے بات ہے جو منافق وہاں کام آگئے وہ یہاں کے منافقین کے بھائی تو تھے تو یہ بھائی دینی ہوئے یا نصبی ہوئے دینی ہوئے جو مرے گئے مارے گئے وہاں وہ بھی منافق اور جو یہاں سمجھا رہے ہیں انہیں بعد میں تقریر کر رہے ہیں وہ بھی منافق تو اس طور پر تو یہ اپنے دینی بھائی لے خوا نہیں ہوں اپنے دین بھائیوں سے کہنے لگے بتائیے ہمارے فلاں 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 چلے گئے وہاں میں اور جا کے وہاں مر گئے نہ جاتے تو زندہ رہتے نہیں موت آتی یہ سمجھانے لگے ان لوگوں کو جو واپس گئے تھے وہاں سے منافقین اور ایک یہ بھی ہے احتمال کہ یہاں منافق بھائی نہیں ہی مراد ہیں بلکہ نسبی بھائی مراد ہیں اصل مومن مخلص مومن جو شہدہ احد ہیں وہی مراد نہیں ہیں کہ شہدہ احد کے بارے میں یہ کہنے لگے جو مدینہ مواپس آئیتے ان سے کہ دیکھوں سے ہی ہمارے بھائی یعنی نسبی بھائی وہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے قتل ہو گئے یا وہاں جا کر اگر نہ جاتے گھر میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے تو دونوں احتمال ہوئے ایک احتمال یہ کہ جو منافق کام میں آگئے وہ ان کے دینی بھائی تھے تو لیخوانہم ان کو دینی بھائی کہا گیا اور یا مراد اس سے شہدائے احد ہیں وہ ان کے دینی بھائی تو نہیں مگر نسبی بھائی سب سے چاہ مامو تاو اگر یہی تو تھے نسبی بھائی ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کون سے بھائی اپنے بھائیوں کے تعلق سے لے خوانہم اپنے دینی بھائیوں کے تعلق سے کہا حالانکہ یہ خود بھی بیٹھے ہوئے تھے جہاد سے جہاد کی نہیں نہیں گئے گھر میں بیٹھے رہے لَوْ اَتَعُوْنَا کیا بولے یہ ان کے تعلق سے اگر وہ ہماری بات مان لیتے شہدائے بد مراد ہیں تو شہدہ اور اگر وہ بھائی جو منافق ان کے کام میں آگئے وہ مراد ہو سکتے ہیں تو اگر یہ لوگ وہ لوگ ہماری بات مان لیتے یعنی شہدائے اہد مان لیتے ٹھیک ہے اوْ اِخْوَانُنَا یا ہمارے بھائی مان لیتے ہیں یہاں کون جو دینی بھائی ان کے سے لے گئے تھے وہ کام میں آگئے وہاں تو شہدائے بدر مان جاتے یا ہمارے دینی بھائی مان جاتے فِلْقُعُود کونسی بات مان جاتے جو ہم نے رکنی کی نہیں بیٹھنی کی نہیں کہی تھی کہ نہیں تم گھر میں رہو مدینے میں رہو وہاں جا کے جنگ نہ کرو وہاں جا کے مت لڑو اگر یہ ہماری قُود والی بات مان لیتے تو ما قتلو تو یہ قتل نہ کی جاتے مارے نہ جاتے قُل اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو فَدْرَوُوا اِدْفَعُوا عَنْ أَنْفَسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا گھروں میں بیٹھ رہنا ہی تمہیں موت سے نجات دلا سکتا ہے تو فَدْرَوُوا عَنْ أَنْفَسِكُمُ الْمَوْتَ تو تم اب اپنے آپ سے موت کو ذرا دور کر کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے بچا کر کے دکھاؤ تم جو بار بار سمجھا رہے ہو کوئی نہیں جاتے تو بچے رہتے نہیں جاتے تو نہیں مارے جاتے اب تمہاری بھی ایک دن موت آنی ہے تم بھی مارے جاؤگے اب بتاؤ تم ذرا اپنے آپ سے تم موت کو بچا کر دکھاؤ موت سے تم اپنے کو بچا کر دکھاؤ موت کو دور کر کے دکھاؤ نہیں ہو سکتا جب وقت آئے گا تو تم بھی مر جاؤ جب تم اپنے آپ سے موت کو نہیں بچا سکتے یا اپنے آپ کو موت سے نہیں دور کر سکتے تو تم ان کو کیسے بچا سکتے تھے تو فرمایا گیا فَدْرَو عَمْعْبُوا تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ ان کندم سادقین اگر تم سچے ہو کس بات میں سچے ہو کہ نہیں اگر یہی رہتے تو نہیں مارے جاتے چلے گئے اس نہیں مار دئیے گئے مفسر نے لکھایا کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس دن اسی دن ستر منافقین مرے تھے اپنے گھروں کے اندر جو شہدہ احد کی تعداد تھی وہ تو یہ سمجھا رہتے تو وہاں چلے گئے تو مر گئے نہ جاتے تو زندہ رہتے تو اسی دن اپنے اپنے گھروں میں ستر منافقین مر گئے تھے اس آیت کے نازل ہونے والے دن وَنَذَلَ فِي شُهَدَا اور یہ آنے والی آیت کریمہ شہدہ کے بارے میں نازل ہوئی فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوهِ وقت ہو گیا ہے چلو